پنجاب کے ہر خاندان کے لیے نیا پاکستان قومی صحتکار حکومت پنجاب نادرہ کی آن لائن سرویسز کی ویڈیو سیریز جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نادرہ کی لمبی لائنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کسی بھی ڈاکومنٹ کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ آپ گھر بیٹھے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اسے گھر کے ایڈریس پر منگوا سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز آپ کو اسی صورت میں محصول ہوں گی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو دبا دیا بینہ کوئی وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب جیسا کہ تمام ویل اور انٹرو کلپ میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے سید کارڈ کا نام سن کر ذہن میں چند سوالات آتے ہیں جیسا کہ میرے بھی آئے تھے یقیناً آپ کے بھی آئے ہوں گے کہ یہ پرگرام کب سے شروع ہو رہا ہے اس کے ذریعے کن کن بیماریوں کا علاج ممکن ہوگا کیا ہم الیجیبل ہیں؟ اگر ہاں تو اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ کیا کیا اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم الیجیبل ہو سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم باری باری دینے کی کوشش کریں گے یہ پروگرام نبی انوائز شروع ہو چکا ہے پروگرام ڈیرہ کازی خان ساہیوار لاہور میں یہ پروگرام شروع ہے راول پنڈی بیس جنوری سے فیصلہ باد نو فروری سے ملتان بائیس فروری سے بہاول پر دو مارچ سے بجرہ والا بائیس مارٹر میں سرگودہ جو ہے اکتیس مارچ سے پروگرام شروع ہوگا اسی طرح یہ مکمل آبادی سو فیصد خاندان اس پروگرام سے مستوید ہو سکتے ہیں امراض قلب یا بیتس سے متعلق پچیدگیاں جن میں سے آسادی چوٹیں، آسابی نظام کا علاج، گردوں کی بیماریوں کا علاج اور پیونتکاری، سرطان کے امراض کا علاج، دائمی بیماریاں جس کا علاج جیسا کہ جن ہسپتال میں داخلہ ضروری ہو، جرکان، ہیپٹائٹس بی، سی، خلسیمیا کا علاج، حمل و زجکی کا علاج اور دیگر امراض سیاد سہولت پروگرام میں صرف منتخب شدہ ہسپیٹلز جن کی رولمنٹ کی گئی ہے، چاہے وہ سرکاری ہسپیٹل ہیں، چاہے پرائی میٹ ہیں، ان میں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے نیچے دیئے گئے لنک پر آپ کلک کریں تو آپ کو لسٹ بھی مل جائے گی سیاد سہولت پروگرام میں آؤٹڈور، شعبہ بیرونی مریضہ میں علاج موالجہ شامل نہیں ہے یہ بڑی بیماریوں کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے کترہ کے ریکارڈ کے مطابق ایک شادی شدہ مرد، اس کی بیوی، اس کے غیر شادی شدہ بچے ایک ہی خاندان میں ہیں بیوہ کی صورت میں اپنے کوائف کی نادرہ ریکارڈ میں تجدید کروائیں نادرہ سے جلد از جلد اپنا شناختی کارڈ بنوائیں یا درست کوائف کے ساتھ تجدید کروائیں اپنا اور اپنی زوجہ کی ازواجی حیثت کا اندراج نادرہ کے ریکارڈ میں ضرور کروائیں اپنے اٹھارہ سال سے کم اور بچوں کا بے فام بنوائیں اور اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد اپنا شناختی کارڈ بنوائیں اپنے تمام کوائف، شادی، پیدائش، وفات اور مستقل و موجودہ پتہ وغیرہ کا نادرہ ریکارڈ میں درست اندراج یقینی بنائیں تاکہ آپ اور آپ کے خاندان کے تمام افراد نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی حلیات سے فائدہ اٹھا سکیں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ صرف خاندان کے سربراہ کو جاری کیا جائے گا جسے نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق خاندان کے باقی تمام افراد مستفید ہوں گے ایک ہی خاندان میں میاں بیوی اور ان کے غیر شادی شدہ بچے جن پر یہ خاندان مجتمع ہوتا ہے جن میں سے خاندان کا سربراہ آمند ہوتا ہے بیوہ ہونے کی صورت میں بیوہ خاتون اور اس کے غیر شادی شدہ بچے خاندان تصور ہوں گے جن کی سربراہ بیوہ خاتون ہوگی لاگ یافتہ ہونے کی صورت میں مطلقہ خاتون اور اس کے غیر شادی شدہ بچے نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق اگر ماں کے ساتھ درج ہیں خاندان تصور ہوں گے جس کی سربراہ مطلقہ خاتون ہوگی لاگ یافتہ مرد ہونے کی صورت میں مطلقہ مرد اور اس کے غیر شادی شدہ بچے نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق اگر باپ کے ساتھ درج ہیں خاندان تصور ہوں گے جس کا سربراہ مطلقہ مرد ہوگا ایک سے زائد شادیوں کے صورت میں ایک مرد کی تمام بیوی ہیں اور اس کے غیر شادی شدہ بچے ایک ہی خاندان تصور ہوں گے جن میں خاندان کا سربراہ خامند ہوگا سہت کارٹ کے ریشٹریشن کے لیے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 8500 پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر میسے کرنا ہے اس میں دو قسم کے آپ کو ریپلائی آسکتے ہیں ایک آسکتا ہے کہ معزز درخواست گزار آپ سہت کارڈ سہولے پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں یا دوسرا کوئی آسکتا ہے کہ آپ کا نام لکھا ہوگا بما اتنے افراد آپ کے قومی سہت کارڈ کے لیے اہل ہیں مزید معلومات کے لیے ہیرپلائن پر رابطہ کریں اگر آپ کی ایک کاؤنٹنگ صحیح ہے متعلقہ افراد آپ کے پورے ہیں مثال کے طور پر آپ کے لکھے ہوئے ہیں کہ تین افراد یا چار افراد آپ کے اہل ہیں اور آپ اصل میں تین یا چار افراد ہی ہیں پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کے افراد کم یا زیادہ ہیں تب آپ نے ریشٹریشن لازمی کر لینی ہے اور دوسرا یہ لکھا ہوئے کہ موضوع درخواست گزار آپ سہت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے تو آپ نے پروگرام کے دیعت ریشٹریشن کر لینی ہے آپ کو طریقہ کار سکھاتا ہوں لیکن طریقہ کار وہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا آئی ڈی کارٹ چین کروانا ہے شادی شدہ کا سٹیٹس کروانا ہے اگر شادی شدہ ہیں نہیں تو والد کے نام پر ہے تو والد کے ساتھ آپ کا اندراج ہونا لازمی ہے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور پر آنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے قومی سہت کارٹ قومی سہت کارٹ آپ کیسے ہی لکھیں گے تو آپ کی یہ سکرین آپ کے سامنے آجائے گی یہ ایپ آپ کے سامنے آجائے گی اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے میرے پاس آرڈی انسٹالڈ ہے تو اب میں اسے اوپن کر رہا ہوں اوپن جیسی کروں گا تو یہ پیج میرے سامنے آجائے گا اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ ریشٹر کر لینا ہے ریشٹر کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنا موبائل نیٹ ورک سلٹ کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے نام پر جو نمبر ہے ٹھیک اسی پر ہی اسی کو ہی آپ نے ریشٹر کرنا ہے یہ کوڈ آپ کو بھیج دیا جائے گا آپ کے نمبر پر بھی اور ای میل پر بھی آپ نے وہی کوڈ اس میں انٹر کرنا ہے اگر آپ کے موبائل میں ایس ام ایس آئے گا تو یہ اوٹی بھی ایٹومیٹکلی اٹھا لے گا نہیں تو آپ نے اپنی میل کھوڑ کے یا میسیج بھی آئے گا آپ کو آپ نے وہ کوڈ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے آئی ڈی کارٹ کے نمبر یہاں پر پوچھے گا اس کے بعد آپ نے اپنا قومی سنکھتی کارٹ کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہی نام ایس ایٹیز انٹر کرنا ہے اس کے بعد آئی ڈی کارٹ نمبر اس کے بعد آپ کے کارٹ پر جو لکھا ہوا ہے ولدیت لکھی ہوئی ہے زوجیت لکھی ہوئی ہے یا کچھ بھی لکھا ہے ویسی آپ نے انٹر کر دینا ہے اگر فیمل ہوگی تو وہ ہزبنڈ کے نام کا بنائے گی اگر خود ہی ہے تو فادر کے نام کا بنا لے گی وہ یہاں پر فادر نام درج کرنا ہے یہاں پر جنڈر یہ دیٹو بر تھا آجے گی اس کے بعد زلے کو سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد تحصیل پوچھ رہا ہے اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ کیا موجودہ ریائچی زلہ اور تحصیل مستقل پتہ پتہ درج ہیں جی ہاں پیشہ آپ نے درج کرنے جو بھی ہے موبائل نمبر ایٹومیٹکلی اس نے سابقا اٹھا لیا ہے اس کے بعد ادھر کلک کر دیں گے ریشٹر کریں گے یہ ہماری پاسورٹ بھی رہا ہے پاسورٹ آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد ریشٹر کر دینا ہے یہ میسیج آ چکا ہے سارف کامیابی کے ساتھ ریشٹر ہو چکا ہے اب یہ سکرین آپ کے سامنے آگئی ہے پہلے نمبر پر آئی کہ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا کہ آپ کا خاندان کے سربراہ ہیں یا نہیں ہیں ادھر کلک کرنا ہے اس کے بعد سیاد سہولت پروگرام کے مطالق اہم معلومات کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کرنا ہے دوسری نمبر پر تیسری نمبر پر منتخب شدہ سرکاری پرائیویٹ ہسپیٹل ہسپتالوں کی فیریست اگر آپ نے فیریست چیک کرنی ہے تو تیسری نمبر پر کلک کیجئے گا اگر آپ نے کوئی معلومات لینی ہے تو دوسری نمبر پر اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو پہلے نمبر پر چیک کرنا ہے پہلے نمبر پر چیک کریں گے آپ اور ادھر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دے دیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی پراؤلم آ رہا ہے کوئی افراد کا اوپر نیچے کاؤنٹنگ آ رہی ہے اگر آپ کی ریششن نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے یہاں پر جا کے پروسس کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گے بلکل صحیح طریقے سے فیل ہو چکی تھی صاحب کا اس نے اٹھا لیئے تھا اس کے بعد نیکس آجے گا اس کے بعد ازواجی حیثیت یہاں پر جا کے صرف آپ نے شادی شدہ یا جو بھی ہے وہ سٹیٹس ڈال دینا ہے شادی شدہ رنوہ غیر شادی شدہ طلاق اگر میں میریٹر سٹیٹس کو چینج کر رہا ہوں پہلے کیونکہ نادرہی ریکارڈ میں ان میریٹ تھا ہم نے ایڈی کارڈ بنایا تو میریٹ ہو گیا لیکن ابھی تک ان کے ریکارڈ میں نہیں ہوا تو ہم ان کو کہتے ہیں جی ہم میریٹ ہو گئے ہیں تو ہم جیسی کلک کریں گے تو یہ اپنے پاس اپلیکیشن ریسیب کر لے گا اور یہ آگے ہمارے پر میسیج فرام کردہ کوائف اور معلومات کی روشنی میں آپ کا نام بیسید خاندان کا سربراہ تصدیق کے لئے نادرہ کو بجوایا جا رہا ہے نادرہ اسے تصدیق کی صورت میں آپ کرنا ہے پاکستان قومی سہیت کار جاری کیا جائے گا نادرہ کی جانب سے خاندان کا سربراہ تقصید تصدیق نہ ہونے کی صورت میں آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعہ آگاہ کر دیا جائے گا یہ طریقہ کہا رہا ہے ریشٹریشن کے آپ آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی فرد کی ریشٹریشن کر سکتے ہیں اگر آپ کے اس عمل سے کسی کو فائدہ ہو گیا کسی کا علاج ہو گیا تو آپ کو یقیناً بہت بڑا سواب ملے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس طریقہ سے ریشٹر کر سکیں اپنے آپ کو اور بیماریوں کا فری علاج کروا سکیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ